اسلام علیکم ٹورینز میں ہری سزمی پروفیشنل اسٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ جب بھی وینس ریٹو گریڈ ہوتا ہے تو ٹورینز کی نیچرل ایبیلٹیز پرسنیلیٹی اٹریکشنز اور یور فیزیکل ہیلتھ اسپیشلی یور سائیکلوجیکل ہیلتھ یہ تھوڑی ویک ہوتی ہے بیٹ جو سٹرانگ ٹورینز ہیں اسٹابلش ٹورین ہے سکسیسفل ہے کانفیڈنٹ ہے ان کو زیادہ پرابلم نہیں آئے گی کیونکہ ادر وائز پلانٹس انہیں بہت فیور کر رہے ہیں میں آگے کچھ کب نہیں سنا گا پھر بھی اگر کوئی ٹورین کسی ایسے فیز میں ہے کہ انہیں ریلیشنشپ ڈیسیجنز لینے ہیں کسی ایسے فیز میں ہے جہاں پر انہیں کوئی کمیٹمنٹ کرنی ہے اسپیشلی لیو لائف تو وہ تھوڑا سا محتاط رہے ہیں ایک کمپلیر ویڈیو میں نے الگ سے بنا دیئے ہیں دیچے ڈسکرپشن میں اس کا لینک ہے آپ ایک نظر اسے دیکھ لی جائے گا وہاں زیادہ تفصیل ہے مطلب سارے ہی اس کے پہلو ڈسکس ہوئے ہیں جو دوسرا ایونٹ اس ہفتے پیش آئے گا وہ انیس جولائی کو آئے گا اٹھارہ اور انیس جولائی کی درمیانی رات چاند نیا ہوگا اور وہ کینسر اینگل پر ہوگا دو باتیں سمجھنے کی ہیں ٹیکنیکل اور آسٹولوجیکل ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جب بھی چاند کبھی بھی کینسر اینگل پر آ کر نیا ہو نیا چاند ہو تو وہ سال کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے کمری سال شروع ہو جاتا ہے تو اس ہفتے کمری سال شروع ہوگا انیس جولائی کو چاند کا نیا اینگل پر آنا نیا چاند ہونا آپ کے کیونکہ تھرڈ اینگل پر ہوگا تو یہاں ہے جب آپ اپنی فائملی جب آپ اپنی فائملی ویل فیر کے لیے زیادہ ایکٹیو ہوں گے آپ کی جو سپرچول ایموشنل سائیڈ ہے وہ زیادہ تیزی سے انکریز کرے گی آپ کے اندر مذہبی جوش اور جذبہ پایا جائے گا اور اسی طرح آپ کے اندر احساس ذمہ داری بڑھے گی تو یہ بھی کسی حد تک آپ کے وینس کی ریٹوگریشن کو کور کرے گا تھوڑا جذباتی فیول چاند سے آ جائے گی بہت وینس کی ریٹوگریشن تقریباً کوئی چالیس دن پر مبنی ہے جبکہ یہ چاند کی جو سپورٹ ہے یہ آپ کو صرف سوا دو دن تک ملے گی اس سے کچھ ریلیف مل سکتا ہے بہت برحال وینس زیادہ افرکٹیو ثابت ہوگا دوسرا ایوینت 23rd of july کو ہی پیش آئے گا جب سورج اپنے لیو ایگل پر آجائے گا this is an other astrological big event سورج آپ کے لیے 4th ایگل پر آئے گا and یہ غیر معمولی ایگل ہے سورج کے لیے astrological rules astrological rules and principles چاہے وہ western ہوں یا ویدک ہوں یا پرشین آسٹرولوجی ہو اس کے مطابق جب بھی سورج کبھی لیو اینگل پر ہوتا ہے تو وہ فرینڈلی موسٹ ہوتا ہے ایسا سال میں ایک ہی دفعہ ہو پاتا ہے اور اس سال یہ ٹائم 23rd of جولائی سے شروع ہوگا تیس دنوں کے لیے تو یہ آگست کے تقریباً 20-21 تاریخ تک چلے گا